موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ آج کا سبق ہے بابو حمز الوصل اس باب میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے کل تین شیر بیان فرمائے ہیں جن میں حمز الوصلی کا محل وقوع اور اس کی حرکت کے لیے ذابطہ بیان کیا گیا ہے یعنی یہ کہ حمز الوصلی کس جگہ آتا ہے کس صورت میں آتا ہے اس کو جو ہے کس صورت میں کون سی حرکت ہوتی ہے اور وصل و ابتداء میں اس کے کیا احکام ہیں اور یہ تمام باتیں چونکہ ہر قاری قرآن کیلئے ضروری ہیں اس لئے کہ کلمہ قرآن کی ابتداء کرنے اسی طرح سے اس پر وقف کرنے یہ سب چیزیں اور یہ طریقہ جو ہے معلوم ہونا چاہیے ورنہ بضرورت وقف اس پر عمل ناممکن سا ہو جائے گا آپ جانتے ہیں کہ وقف و ابتداء ایک دوسرے کی زید ہیں اور یہ بھی بات معلوم ہے کہ ابتداء بسکون متعذر ہے اس لئے ابتداء کے لئے حرکت ضروری ہے تو جب ابتداء کے لئے حرکت لازم ہوئی تو اس کی زید جو ہے وقف کے لئے سکون ہونا چاہیے اسی لئے اوقاف میں سب سے زیادہ مستعمل وقف بالاسکان ہی ہے کیونکہ اس میں جو ہے زیدیت یعنی وقف و ابتداء کی واضح طور سے پائی جاتی ہے اور جو ہے یہاں پر ان دونوں کا سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے بہر حال حمزہ اصل میں امزہ تھا امزہ کے حمزے کو ہاں سے بدل کر امزہ بنایا گیا ہے جیسا کی ماہ قبل میں باب المخارج کے اندر یہ بات آ چکی ہے وہاں دوبارہ آپ سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ حمزے کی اولاً دو قسمیں ہیں ایک حمزہ اصلیہ اور ایک حمزہ زائدہ حمزہ اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے جو کلمے کے اصل حروف میں سے ہو یعنی فا یا جو ہے علام کلمے کے اندر ہو اس کو کہا جاتا ہے حمزہ اصلیہ جیسے آخادہ فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے سآلہ ان کلمے کی جگہ حمزہ ہے اور آآہ لام کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو حمزے کی دو قسمیں ہیں حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ حمزہ زائدہ جو کلمے کے حروف اصلیہ سے زائد ہو جیسے حمزہ استفام اس میں جو آ ہے پہلا حمزہ وہ انتم سے زائد ہے کلمے سے زائد ہے یا بابی افعال کا حمزہ ہو جیسے اک رامہ یہ جو ہے حمزہ زائدہ ہے یہ الگ بات ہے کہ بابی افعال کا حمزہ جو ہے قطعیہ وصلیہ وہ الگ چیز ہے لیکن اس کا جو ہے مادہ گیا کافرا میم اب یہ جو ہے آپ نے جان لیا کہ حمزہ کی دو قسمیں حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ حمزہ زائدہ کو ہی یہاں پر بیان کرنا ہے اور حمزہ زائدہ کی دو قسمیں حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی حمزہ قطعی کس کو کہتے ہیں وہ حمزہ جو اپنی حالت پر باقی رہے اور درمیان کلام میں ساکت نہ ہو حمزہ وصلی کسے کہتے ہیں جو اپنیان کلام میں ساکت ہو جاوے اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی اب جو ہے حمزہ وصلی کو وصلی کہتے کیوں ہیں وجہ تصمیعہ اس کی کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ وصلے کے معنی آتے ہیں ملنے کے تو یہ حمزہ جو ہے حرف ساکن سے مل کر آتا ہے ایک وجہ دوسرے یہ ہے کہ جب یہ درمیان میں آتا ہے تو ساکت ہو کر کے اپنے ماں قبل کو مہباد سے ملا دیتا ہے اس میں بھی وصلے کا معنی پائے جاتا ہے اسی طرح سے حمزہ وصلی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابتداب اس سکون کے متعذر ہونے کی وجہ سے متقلم اپنی ضرورت کے لیے اس حمزہ کا اضافہ کرتا ہے اور اپنے مطلب کو پہنچتا ہے اسی لیے اللہ و خلیل نحوی نے اس کو سلم اللسان کہا ہے سلم اللسان یعنی سبان کی سیڑھی اور سبان کی سیڑھی کیسے ایک حرف ساکن ہے آپ اس کو ادا نہیں کر سکتے تو حمزہ کے ذریعے جو ہے آپ ادا کریں گے جیسے چھت پہ جانا ہو تو آپ سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں ایسے ہمزہ کو استعمال کر کے جو ہے حرف ساکن پر پہنچا جاتا ہے اب یہاں پر دیکھئے امام جزری رحمت اللہ علیہ نے صرف حمزہ وصل کو بیان کیا ہے عربی زبان میں چونکہ حمزہ وصلی کا وقوب بہت زیادہ ہے اس لئے اختصار کا تقاضہ یہ تھا کہ حمزہ قطعی کا بیان کیا جاتا حمزہ قطعی کو بیان کرتے ہیں اختصار کا تقاضہ تو یہ تھا لیکن مصنف رحمت اللہ علیہ نے حمزہ وصل کو بیان کیا ایسا کیوں لیکن مصنف کا جو یہ بیان ہے وہ اس وجہ سے کہ حمزہ وصلی کے زوابط حمزہ قطعی کے مقابلے میں کم ہے اس لئے مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں حمزہ وصلی کے بیان کو اختیار کیا ہے یعنی اختصار یہاں پر بھی ہے زوابط میں اختصار ہے حقوم گرچی زیادہ ہیں لیکن زوابط میں اختصار ہے اور حمزہ قطعی حقوم کم ہے لیکن زوابط اس کے زیادہ ہیں تو اختصار پر ہی ناظم رحمت اللہ علیہ نے عمل کیا ہے لیکن اب جو ہے جیسے کہ قلیل العقوب و مصنف نے ہر جگہ بیان کیا ہے تو علامہ جزری کے صاحبزاد احمد الجزری اور اسی طرح سے شارح رومی نے یہ کہہ دیا کہ حمزہ وصلی جو ہے قلیل العقوب ہے اس لئے ناظم نے اسے اختصار کی غرص سے اختیار کیا یہ ان کی بات بہرحال محل نظر ہے کیونکہ حمزہ وصلی کثیر لوگ ہوئے ہیں اور حمزہ قطعی جو ہے قلیل لوگ ہوئے ہیں لیکن زوابط جو ہے دوسرے کے برعکس ہیں حمزہ وصلی کے زوابط کم ہیں حمزہ قطعی کے زوابط زیادہ ہیں تو زوابط چونکہ اس میں یہاں پر بیان کرنا تھا اسی لئے جو ہے زوابط کے بیان کرنے کی وجہ سے اور اس میں اختصار گسمت تھا حمزہ وصلی میں ہی اختصار تھا اس لئے مسنف رحمت اللہ علیہ نے حمزہ وصلی کے زوابط کو بیان کیا ہے حمزہ وصلی کا باب جہے باندھا ہے بابو حمزہ وصلے کہہ کر کے بہرحال مزید اور باتیں آپ دیکھئے اشعار شروع کرتے ہیں وَبْدَأْ بِهَمْزِ الْوَصلِ مِنْ فِعْلٍ بِظَمْ اِنْ تَانَ ثَالِثٌ مِّنَ الْفِعْلِ يُظَمْ اور فیل کو اور فیل کو حمزہ وصلیہ مضمومہ کے ساتھ شروع کرو اگر فیل کا تیسرا حرف مضموم ہو اس شیر میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے فیل کے حمزہ وصلی مضموم کا قائدہ ذکر کیا ہے فیل کے حمزہ وصلی کا قائدہ ذکر کیا ہے تو اس کا کیا قائدہ بیان کیا کہہ رہے گے اگر فیل کا تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مضموم بضمع اصلی ہو تو حمزہ وصلی مضموم ہوتا ہے کیا گا مِن فِعْلٍ بِظَمْ حمزہ وصلیہ مضموم سے اگر فیل کا تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مضموم ہو لیکن یہاں جو ہے مضموم ہونا مطلق کہا گیا ہے اور جب آپ مطلق بولتے ہیں تو فرد کامل مراد ہوتا اور فرد کامل کیا ہے کہ زممہ اصلی کے ساتھ مضموم ہو جیسے اُنْدُرْ اُخْرُجْ اُدْعُ اُغْتُرِرْتُمْ اُجْتُستَتْ وغیرہ یہاں پر آپ وصولی طور پر دو باتیں ذہن میں رکھیں تیسرے حرف تیسرے حرف کا زممہ یعنی عین کلمہ کا زممہ تیسرا حرف یعنی عین کلمہ کا زممہ کیا ہونا چاہیے اصلی ہونا چاہیے ایک بات یہ اور دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حمزہ وصلی کا اصل عیراب کسرا ہے حمزہ وصلی کا اصل عیراب کیا ہے تیسرا ہے تو اب جو ہے آپ کو یہ بتایا گیا کہ عین کلمہ جو ہے مضموم بضم میں اصلی ہونا چاہیے یعنی آپ صرف اس سے قطع نظر کی اصلی ہے یا قطعی ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ انشو میں حمزہ مقصور کے وہاں آیا ہے جبکہ جو ہے وہاں پر شین پر پیش ہے پھر حمزہ وصلی مقصور کےوں لائے گیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ نے اگر یہ ذہن میں رکھا ہے کہ ذمہ اصلی ہونا چاہیے تو آپ جواب دے سکتے ہیں اس لئے کہ شین کا ذمہ اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے اصل میں انشی یو تھا یا پر ذمہ سقیل ہونے کی وجہ سے ما قبل شین کو دے دیا اور پھر وا اور یا میں استعمائے کو حسو کر دیا گیا ہو گیا انشو اسی طرح سے ای تو اور اقضو وغیرہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا اور سوال یہ ہے کہ جب حمزہ وصلی میں کسرا ہی اصل ہے تو تیسرے حرف کے مضموم ہونے کی صورت میں اسے ذمہ کیوں دیا جاتا ہے میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ جو ہے اصولی طور بھی یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں کہ تیسرے حرف کا ذمہ جو ہے اصلی ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ کو یہ بتلائی گئی کہ حمزہ وصلی کا اصل اعراب کسرا ہے پھر جو ہے جب آئین کلمہ کا آئین کلمہ جو ہے مضموم ہوتا ہے تو حمزہ وصلیہ کو مضموم کیوں رکھا جاتا ہے کسرا کیوں نہیں دیتے جبکہ حمزہ وصلیہ کا اصل اعراب کسرا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسرے سے ذمہ کی طرف خروج لازم نہ آئے کسرے سے ذمہ کی طرف نکلنا یعنی کسرے کے بعد فوراں جو ہے ذمہ کو ادا کرنا یہ جو ہے عربی زبان میں سقالت کا باعث ہوتا ہے اس سقل سے بچنے کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے سائل نے یہ سوال کر دیا کہ کسرے سے ذمہ کی طرف کہاں نکلتے ہیں کسرے کے بعد جو ہے یعنی حمزہ مقصور جو ہے حمزہ مقصور کے بعد ایک حرف ہوتا ہے جیسے امشو میں لے لیجئے امشو میں نہیں بلکہ اوہ خروج میں تو اوہ خروج میں ایک خروج کیوں نہیں پڑتے یعنی راہ پر پیش ہے اس کے پہلے تو کیا کہتے ہیں خواہ جو ہے ساکن ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حمزہ اور حرف مضمون کے درمیان تو حرف ساکن کا فصل ہوتا ہے پھر کسرے سے ذمہ کی طرف خروج کہاں لازم آیا جواب یہ ہے کہ حمزہ وصلہ اور حرف مضمون کے درمیان حرف ساکن کا فصل ہوتا ہے اور یہ معنی قوی نہیں ہے اس لیے جو ہے اس کا اعتبار نہیں کرتے ہیں تو اور اس کو حمزہ کو جو ہے کیا کہتے ہیں کسرک بجائے ذمہ دیا جاتا ہے بہرحال یہ ایک قائدہ اور ذات بیان کیا گیا کہ اگر جو ہے فیل کا تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مضمون بضم اصلی ہو تو حمزہ وصلیہ مضمون ہوگا اسی کو مصنف نے کہا ہے وبدع بحمز الوصلی من فعل بضم اور حمزہ فیل کے حمزہ وصلیہ مضمون اور فیل کو حمزہ وصلیہ مضمون کے ساتھ شروع کرو کب انکان ثالث من الفعل یضم اگر فعل کا تیسرا حرف مضمون ہو آجے بدل آرہے ہیں وکسرہ حال فا اور حمزہ وصل کو 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 مرضن وبدع بھی حمز الوصل جے ہو کا مرضن حمز الوصل اور حمزہ وصل کو کسرہ دو کب حال القسری والفتح یعنی تیسرے حرف کو اوپر بتلایا تھا تو ایسی ترجمہ کرے تیسرے حرف پر کسرہ اور فتحے کی حالت میں اور حمزہ وصل کو کسرہ دو تیسرے حرف پر کسرے اور فتحے کی حالت میں وفی الاسماء غیر غیر اللام کسروہا وفی اور لام تعریف کے علاوہ اسماء میں وفی الاسماء اور اسماء میں غیر اللام لام تعریف کے علاوہ کسروہا حمزہ وصل پر کسرہ ہی ہوتا ہے اور حمزہ وصل مقصور ہے اگلہ اس کا خبر اگلے اس میں آئے گی فی کا مجرور اگلے اس میں آئے گی پھر دوبارہ ترجمہ آپ دیکھئے اور حمزہ وصل کو کسرہ دو تیسرے حرف پر کسرہ اور فتحے کی حالت میں اور لام تعریف کے علاوہ اسماء میں حمزہ وصل پر کسرہ ہی ہوتا ہے اور فی کا ترجمہ کر رہے ہیں اور حمزہ وصل مقصور ہے کہا پر اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ بتلائیں گے اس شیر کے پہلے مصرے میں مصنف رحمت اللہ علیہ نے فیل کے حمزہ وصلی مقصور کا قائدہ ذکرہ کیا ہے اور دوسری مصرے میں ان اسماء کے حمزہ وصلی کو بیان کیا ہے جن کے شروع میں ال یعنی لام تعریف نہیں ہوتا غیر اللہ میں کہہ رہے ہیں تو حمزہ وصلی یا مقصور کب لائے جاتا ہے جب عین کلمہ یعنی فیل کا تیسرا حرف مقصور یا مفتور ہو نیز ماہ قبل میں آپ کو یہ بتلائے گیا کہ پہلے شیر میں زمے سے زمے اصلی مراد تھا تو اگر زمے عارضی ہو تو بھی حمزہ وصل مقصور ہی ہوگا ایک قائد کلی آپ کو بتلائیں گے جس سے بالکل بات واضح ہو جائے گی آپ صرف ابھی عبارت کے حل میں دیکھئے کیا ہے اب انہوں نے بتلا دیا کہ اگر عین کلمے پر کسرا آئے یا فتحہ آئے تو اس صورت میں حمزہ وصلیہ مقصور ہوگا تو سوال یہ ہوگا کہ جب عین کلمہ مضموم ہوتا ہے زمے اصلی کے ساتھ تو وہاں پر زمہ لائے جاتا ہے عین کلمہ مقصور ہوتا ہے تو کسرا لائے جاتا ہے تو ایسا کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ عین کلمہ جب مفتوح ہو تو حمزہ وصلیہ مفتوح لائے جائے یہ سوال ہوتا ہے اس کا ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ عین کلمہ اگر مفتوح ہو تو حمزہ وصلیہ مفتوح لانے کی صورت میں انشاء کا خبر سے التباس لازم آئے گا جیسے مثال کی طور پر زہبہ یا ذہبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں اذہب تو جا اب جو ہے اگر یہاں پر اذہب میں ہم نے وقف کیا اور ایسے ہی اذہبہ ایک سیغہ ہے سیغہ واحد متقلم اب آپ یوں کہیں جو اذہب اگر وقف کر رہے ہیں اذہبہ نہیں کہہ رہے بلکہ اذہب اور اذہب کے بجائے اذہب جو فعل امر بھی بنایا جائے تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ یا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہ خبر ہے اور اذہب یہ انشاء ہے تو انشاء کا خبر سے التباس لازم آئے گا اس لیے کیا کہتے ہیں این کلمہ مفتوح ہونے کی صورت میں ہمز وصلیہ مفتوح نہیں لائے جاتا اب اس کو ایسے سمجھ یہ کہ اگر جو ہے این کلمہ کے مفتوح ہونے کی صورت میں ہمز وصلیہ مفتوح لائے گیا تو دوسرے سیغوں کے ساتھ التباس لازم آئے گا مثلا جیسے یہی ابھی آپ کو بتلایا کہ واحد متقلم کے سیغے سے آ سکتا ہے فیل مزارے کے اسی طرح سے جو ہے اس میں تفضیر ہے ازہبو اس میں تفضیر ہے اس سے بھی آ سکتا ہے تو یا ازہبہ ہے باب افعال کا جو ہے واحد مذکر غائب کا سیغہ اس سے بھی جو ہے التباس لازم آ سکتا ہے یعنی دوسرے سیغوں سے التباس لازم آئے گا اور وہ جتنے بھی سیغے ہیں وہ سب جو ہے خبر ہیں اور عمر میں جو ہے انشاہ ہونا چاہیے تو انشاہ کا خبر سے التباس لازم آیا پھر بھی جو ہے مہتریس جو ہے پیچھے ہی پڑا ہوا کہہ رہا کہ ٹھیک اگر التباس سے ہی بچنا تھا تو حمزہ وصلیہ کو فتحہ لانے کی صورت میں آئین کلمہ کے فتحے کی صورت میں زمہ کیوں نہیں دے دیا گیا تو اس کا بھی جواب ہوا ہی ہے کہ اس صورت میں بھی دوسرے سیغوں سے التباس لازم آئے گا مثلاً اگر جو ہے فتحہ یفتحو ہے آئین کلمہ مفتو سمیع یسمع آئین کلمہ مفتو ہے تو آپ جو ہے کہیں گے افتح اسمع تو اب یہ جو ہے افتحو اسمع یہ واحد متکلم کا سیغہ ہے مجھول کا اب یہ جو ہے وقف میں اگر آپ پڑھیں گے افتح اسمع تو ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر بھی وہی بات ہوگی دوسرے سیغوں سے التباس لازم آئے گا الغرض مختصراً اور جامعطاً اگر آپ کو جواب دینا ہے تو آپ یہی کہہ دیں گے کہ فتحہ لانے کی صورت میں انشاء کا خبر سے التباس لازم آئے گا بہرحال اسم جو کلمے کی تیسری قسم ہے اسم حمزہ وصلیہ کا قائدہ کیا ہے اس کو جو ہے پہلے آپ جیسا بھی مصنف نے بتلایا فی الاسماء غیر اللام کسروہ یعنی اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ لام تعریف کے علاوہ اسماء کے اندر بھی کیا کہتے ہیں حمزہ وصلیہ مقصوری ہوگا شروع میں آپ کو بتلایا میں نے کہ حمزہ وصلیہ کا اصل جو اعراب کسرا ہی ہے تو اس کا جواب جو ہے سننے سے پہلے کی اسم یعنی جو کلمے کی تیسری قسم ہے اس میں کیسا آئے گا اس جواب سے پہلے آپ بات یہ سمجھیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں اسم مصدر اسم جامی پھر جو ہے اسماء مسادر کی تین صورتیں ہیں اور اسم جامیت کا حال جو ہے اگلے شیرمی مسننف رحمت اللہ بتلائیں گے اسماء مسادر کی تین صورتیں کیا ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اسماء مسادر جن کے ماضی میں پانچ یا چھ حرف ہوتا ہے یعنی جن کا ماضی پانچ یا چھ حرف ہوتا ہے اس میں حمزہ وصلیہ مقصور ہوگا جیسے انتقام استغفار وغیرہ اور یہاں پر وفی الاسماء میں اسماء سے مرحد یہی ہے اور جن کا ماضی جو ہے چار حرفی ہو تو اس کے مصدر کا حمزہ جو ہے قطعی ہوتا ہے جیسے اخراج ایمان اطعام وغیرہ اور اگر ماضی تین حرفی ہو تو اس کے مصدر میں حمزہ اصلی ہوگا جیسے امر اور امن وغیرہ نازم رحمت اللہ علیہ جو ہے اس میں جامد کا اگلے شیر میں بتلائیں گے تو اب یہاں پر نازم رحمت اللہ علیہ نے شہرت کی وجہ سے حمزہ وصل والے افعال و مسادر کی تعیین نہیں کی بلکہ صرف حمزہ وصل کی حرکت کا وصل بیان کیا دوسری اس لیے کہ حمزہ وصلی انہی ابواب کے مسادر میں ہوتا ہے جن کے ماضی کے افعال میں حمزہ وصلی ہوتا ہے غیر پر جو ہے میں نے آپ کو بتلایا کہ دو سیغہ دو ایراب جو ہے پڑھا جا سکتا ہے غیرہ اور غیرہ استثناء کی بینہ پر جو ہے فتحہ پڑھا جا سکتا ہے اور اسما کی صفت ہونے کی بینہ پر جو ہے غیری یعنی کسرہ پڑھا جا سکتا ہے اللام سے مراد میں نے آپ کو بتلایا کہ ہم لوگ جو اپنے محاورے میں علف لام تعریف بولتے ہیں وہی مراد ہے یعنی لام تعریف اسما کے شروع میں لام تعریف کے ساتھ جو حمزہ ہوتا ہے اس کے متعلق یہ تو معلوم ہے کہ وہ مقصور نہیں ہوتا ہے بلکہ مفتو ہوتا ہے لیکن مصنف نے کوئی وضاحت بھی نہیں کی تو آخر ایسا کیوں اصل میں اس وضاحت کی ضرورت اس لیے محسوس نہیں ہوئی کہ حمزہ وصلی کی تین حرکات میں سے دو حرکات یعنی زمہ اور کسرے کو بیان کر دیا کہ کہاں کیسا حمزہ آتا ہے اور لام تعریف کے ساتھ آنے والے کو مفہوم مخالف کے طور پر چھوڑ دیا گویا کہ لام تعریف میں حمزہ وصلیہ جو ہے مفتو آئے گا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں جیسا کہ اوپر بتلایا گیا کہ حمزہ وصل میں اصل کسرہ ہی ہے مگر لام تعریف والے حمزہ میں اہل لسان نے کسرت عقوق کی وجہ سے تخفیفاً فتحا دیا ہے ورنہ آپ کہتے ہیں کہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب حمزہ وصلیہ میں اصل کسرہ ہے تو پھر لام تعریف میں کسرہ کیوں نہیں آتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ لام تعریف کا استعمال اور اس کا عقوق بہت زیادہ ہے اور کسرت عقوق تخفیف کا تقاضہ کرتا ہے اس وجہ سے اس میں کسرہ لائے گیا ہے یہ فتح لائے گیا ہے ایک بات اور ہے کہ یہاں پر جو علف لام تعریف علف لام تعریف ہم لوگ بولتے ہیں اس میں اس بات کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حرف تعریف صرف لام ہے اور ابتداب سکون کے تعذر کی وجہ سے حمزہ وصل شروع میں لگا دیا گیا ہے یا یہ کہ حمزہ وصل اصل ہے اور اس کو حمزہ استفامیہ وغیرے سے امتیاز کے لیے لام ساکنہ لگا دیا گیا ہے یا یہ کہ یہ جو ہے حل کی طرح عل مجموعہ حرف تعریف ہے جیسے حل دو حرف سے بنا ہوا اسی طرح سے عل تو نہیں ہے یعنی تین چیزیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ علف لام تعریف میں اصل کیا ہے لام تعریف اصل ہے یا حمزہ اصل ہے یا دونوں کا مجموعہ تو ان تینوں قولوں میں سے یعنی ایک قول تو کیا تھا کہ صرف لام تعریف ہے جو علامہ سیبوہ کا قول ہے اور دوسرا جو ہے علامہ مبررت کا ہے کہ صرف حمزہ ہے تیسرا قول جو ہے علامہ خلیل نحوی کا ہے لیکن جمہور کا عمومی رجحان جو ہے علامہ سیبوہ کے قول کی طرف ہے کہ لام تعریف اصل ہے اور ارتداب اس سکون سے بچنے کے لیے حمزہ وصلیہ اس کے شروع میں لگایا گیا ہے نیز یہ بھی آپ کو یاد رکھنے کے قابل بات ہے کہ اسلام کو کسرت حقوق کی وجہ سے لام تعریف کہا جاتا ہے کیونکہ اکثر اس سے جو ہے نکرا سے معرفہ بنانے کا کام لیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ اسما کے لیے لازم بھی ہوتا ہے جیسے اللذی الان اور اللہ وغیرہ بہرحال آج کا سبق اسی پہ ختم ہوتا ہے وفی بنی سے جو ہے لے کر کے اب اگلا سبق انشاءاللہ جو اسما جامدہ کو مصنف نے بیان کیا ہے اور مزید جو مفید باتیں ہوں گی آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی اگلی سبق اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اللہ حزیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی